مجھے نہیں پتا میں جب بھی وہاں سے واپس آتی تھی تو سب بھول جاتی تھی صرف چند باتیں یاد رہ جاتی تھی وہ باتیں جو جو کہ اہم نہیں ہوتی تھی مثلا کیا وہ کونسی باتیں تھی خیانت ظلم غفلت بچہ ماں موت یہ وہ باتیں ہیں جو تمہاری آنکھیں مجھے بتا رہی تھی صرف اتنا یاد ہے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے رضا لیکن مجھے یقین ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ مت کرو یہ غلط ہے یہ گناہ ہے رضا رضا ہاں سمجھے میرا مطلب کیا ہے سمجھے وہ کونسا برا کام ہے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چاہے کوئی بھی گناہ ہو اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو خدا کی بخشش اور معافی کے آگے بڑا نہیں ہوتا تم اس کی تلافی کر سکتے ہو رضا وہ کام جو میں اب تک کیا نہیں تم پہلے ہی اس تک پہنچ گئے کونسا کام مجھے نہیں بتاؤ گے کیا بتاؤ گا لیکن ابھی نہیں نرجس شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں مدد تو کرتی ہے بہت مدد کرتی ہے تمہیں بھی صحیح نہ بتاؤ لیکن یاد رہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں جس وقت بھی تمہیں میری مدد کی ضرور پڑے وہ گناہ کچھ بھی ہو میرے لیے کچھ پڑھ نہیں پڑھتا موسیقی 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 آپ کا آج کا دن کل سے بہتر ہونا چاہیے کیونکہ آج ایک نیا دن ہے اس لیے آپ کو بھی نیا ہونا چاہیے ہے سہران شہر دھوئے اور ٹرافک کے پاوجود ہوئی آپ کے دن کو اچھا بنا کرتا ہے مگر شرک یہ ہے کہ آپ صرف اپنی فکر نہ کریں ہی پی تک دے تک دے تک ہلو سلام ہا جی آبا کہاں ہو تم راستے میں ہوں ماما سمجھی ہے کچھ کیا کہلی تھی آپ سے کہاں جا رہا ہو میں ابھی فریدہ کے گھر جا رہا ہوں پوچھنے جا رہا ہوں کہ اس نے ماما کو تو کچھ نہیں بتایا ہے اس کا پتا مجھے تھی پتا کس لیے مگر آپ نے نہیں کہا تھا کہ ماما کچھ نہ سمجھیں مجھے پتا دو اب وہاں کھڑے ہوگا میرے انتظار جبک میں رہا ہوں اندر میں چانوں مگر کیوں سادہ سبان میں چلاوں میرے ساتھ میں آ رہا ہوں وہاں تو مجھے ایڈریس سے سمسکتا جی بہتر مجھے پتا جی بہتر جی بہتر جی بہتر موسیقی 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 سلام سلام کون سر یعنی تمہارا یہ پہلا فلیرچال کی منزل تھا بابا ایک منٹ رکھی آپ کیا کہیں گے جا کر تمہیں بولنے کی ضرورت میں میں بات کرتا ہوں بابا بابا ماما نے ہم سے کیا کہا ہے تمہاری کوئی بات صحیح بتائیں وہ فریدہ کا مسئلہ سمجھ گئی ہے کیا کاش سمجھ گئی بس بس پھر کیا مسئلہ ہے کونسی مطل کو جانا ہے جو با کونسی مطل کو جانا ہے کون ہے سلام فریدہ بیٹی پہنم آپ کون ہے بھئی باجی ادھا سام جی فرمائی یہ کیا کام ہے آپ کو اندر آسکتا ہوں گا یہ خاص بات ہے کیا آپ اندر کیوں آنا چاہتے ہیں سنا آپ نے میں نے کیا کہا ہے تم سے کچھ باتیں کرتے ہیں بھاجی صاحب آپ پہلے بھی بہت ساری باتیں گے چکے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لینے آئے ہوں اچھا نہیں رگتا کہ اسے مرمائی کا آتمی بند دروازہ کے باہر کھڑا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اگر بات تمیزی کرنی ہے تو یہ ہی کھڑے رہو اوپر جائیں گے تو صرف میں ہو اپنی طرف سے بھی ہو سمجھے سلام اپنے بتایا نہیں کہ لڑکا بھی ساتھ آ رہا ہے وہ باتیں سننے کے لیے آیا ہے میں اس کی طرف سواد کروں اجازت ہائیں بہت چاہیں حاجی صاحب تمہاری طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے چہرے سے تو ٹھیک نہیں لگ رہی طبیعت ٹھیک نہیں گیا میں ٹھیک ہوں آپ بات کریں ہماری ملاقات بڑے غلط موقع پر ہوئی ہے تمہیں بھی محسوس ہوا ہوگا کہ میرے بلے الفاظ ایسی کا نتیجہ تھے جی کوئی مسئلہ نہیں مجھے آپ کے خاندان کی بری بری باتیں سننے کی عادت پڑ گئی ہے تمہارا حق ہے کہ تم حصہ ہو میں اور مسود تم سے بری طرح پیش آئی ہم اس لیے آئے ہیں کہ اپنی غلطی کو ازالہ کر سکھیں میں تم سے آرامت بات کرنا چاہتا ہوں فریدہ بیٹی میں نے اور مسود نے غلطی کیے لیکن تمہاری بھی کچھ باتیں غلطی ہیں کیوں؟ کیونکہ میں بچہ رکھنا چاہتی ہوں اس لیے؟ نہیں تمہاری کچھ پرانی غلطی ہیں میرا مطلب مسود سے تم نے خفیہ شادی کی اور دو سال تر ہم سے چھپ کر تم زندگی گزارتی رہی ہے ابنی اور سب سے بڑی غلطی جو میں سمجھتا ہوں وہ تھی تمہارا نشہ کرنا خاندی صاحب میں بھی ان دونوں غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو آپ نے بتائی تھی لیکن بات اراصل یہ ہے کہ میں اب مسود کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی چاہے اچھا لگے یا پرا میں نشے کو چھوڑ چکی ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے بارے میں سوچنا غلطی ہے تو آپ سمجھتے رہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے مار ڈانیں گے کہ یہ آپ کی غلطی ہے مسود تو پہلے دن سے ہی اس بچے کا دشمن بنا ہوا ہے اور اب آپ بھی آپ جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے بچے سے پیار کرتی ہوں لیکن مسود کو بھی اپنے بچے سے نفرت نہیں ہو سکتی ہم جس غلطی کا ازالہ کرنا ہے وہ یہی غلطی ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بچہ زندہ رہے اور ہستہ کھیلتا ہے اس دنیا میں آئے بابا چپ کھڑے رہو مسود جس چیز کا مزالہ کرنا ہے وہ یہی چیز ہے اور جس چیز کا تو مزالہ کرو گی وہ ہے نشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ تم کبھی اس نشہ کی طرف نہ جاؤ پھر ہم تمہارے ساتھ ہوں گے تمہارے ساتھ اور بچے کے ساتھ میں اب دوبارہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا اچھا اچھی بات ہے بٹی اس بچے کا حق ہے کہ دو وہ بچہ ابھی بھی سالم نہیں ہے کوئی شک نہیں کہ وہ بلکل معذور ہے اپنی ماں کی طرح لنے کا چپ پھڑے رہو میں چپ نہیں رہ سکتا میں ایک نشہ کرنے والی کا بچہ نہیں چاہتا ہوں نہ بچہ نہ اس کی ماں کو چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ تم نہیں گئے سکتے کہ بچے میں نقص ہے یا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے میں کوئی نقص ہے بھی تو کوئی اسے مار نہیں سکتا نہ تم نہ میں کس نے کہا یہ بابا کس نے کہا ہے ہاں ٹھیک ہے کہ تم باب ہو لیکن تمہیں اس مال میں کھڑ رہے ہیں اگر شرعہ کی ہے تو میں اس کو بھی نہیں مانتا ہوں خدا کہے تب بھی گفر نہ بھر یہاں سمجھتے ہو اپنے آپ کو جنہی بینا کر رہو تمہیں کہ سیکریٹی اور دمین انسان جو مخیر دیگا ہو سمیداریوں اٹھانے سے کھڑا در اگر جائے میں نہیں جانتا تمہیں کیا مصروبہ بنائے ہیں میں اس رسول کرتوں کا فریدہ بھی میں تمہیں سمیں کھڑا دوں گا کارسوت بہت جا بیٹی بہتو میں ہوں اس بچے کا سمیدار تم اس کو اور اپنے بہت خیال رکھو کچھ سوچ نہیں کی تلکل ضرورت نہیں صرف بچے کے بارے میں سوچو گی اور اپنے بارے میں سمجھ گئی کسی چیز کی فکر نہ کرنا ناوسوت کی باتوں کی نہیں کسی اور چیز کی صرف بچے کی فکر کرو سب سے مشکل کام خود کو نشی سے بکنا ہے بیٹی مجھے بتا یہ بہت مشکل ہے لیکن مجھے یقین ہے جو عشق تمہیں بچے سے ہے وہ تمہاری مدد کرے گا کل ملے دفتر آجانا کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر چاہو تاکہ تم اس کی نگرانی میں باقی دن گزارو جی اچھا یہ پیسے رکھ لوں بہت شکریہ حاجی صاحب پیسے ہیں میرے پاس مجھے پتہ ہے پھر بھی رکھ لوں میرا نمبر تو ہے نا تمہارے پاس جی ہے کبھی کوئی کام ہو کی فارم ملے پاس اسی لیے ٹھیک ہے جی ضرور کل جو میں نے باتیں کی تھی تم سے مجھے ماف کر دیں اور اس کو بھول جاؤ حج صاحب ایسے نہ پولیں بلکہ مجھے بھی ماف کر دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ اتریان صاحب کی طرف سے فون کر رہے ہیں کال دو فرمائیے ہمید صاحب جی بات کر رہا ہوں آپ ٹھیک ہیں جیسے ہو دوست میرے ہاتھ میں آپ کا چیک ہے جس پر آپ کے طرف آتھیں جی 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 وہ پیسے جو اتریان صاحب کو دینے تھے اتریان صاحب کو دینے تھے اتریان صاحب نے چیک ہمیں دے لیا ہے کہ تم پیسے دے لوں اور مجھے لوگ یہاں کارل آٹ تائیور کے نام سے جانتے ہیں اگر وہ چیک کیش نہ ہوا تو ہم بیت قانونی ایک ناماز شروع کر دیں گے ہفتے کا دن آخری ہے تمہارے پاس اگر یہ چیک کیش نہ ہوا تو پس دیکھنا کر چاک ہوں گا سر آگا سرمد آئے ہیں سلام کیا حال ہے خراب ہے جار کیا ہوا کچھ نہیں آجی صاحب بزید ہے کہ وہ بچہ رکھنا چاہتے ہیں تم نے بتایا نہیں کہ وہ نشا کرتی ہے کیوں نہیں بتایا سب بتایا ہے کہنے لگے بچہ کا کمزور ہے تو ہم اس کا خیال رکھیں گے بولتے ہیں کہ بچہ ضائع کرنا انسان کا قتل ہے ان سے بہت بحث کی میں نے مگر کچھ نہیں ہوا ابھی میں ان سے بات کر کے آ رہا ہوں حامد پہلی دفعہ میں ان کے سامنے کھڑی ہونے کی انمت کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا چلو اچھو یہ بات تم کو سمائلی میں آگئے کہ فریدہ وہ بچہ رکھنا نہیں چاہتی سب تم کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تنگ کرنے کی بات کیا ہے حامد فریدہ کو واقعی پیسے نہیں چاہیے ابھی بابا کے ساتھ اس کے گھر گئے رہے تھے اس نے نشا چھوڑ دیا ہے حامد بچے کی خطر بچے کے لیے حامد اپنے ساری زندگی اس کی بچے کے لیے ہو گئی ہے اگر ایسا ہے پھر تو کم برباد ہو گئے ہاں دیکھو اس سے دوسری کر لے اس سے بولو کہ میں شرمن نہ ہوں جو باتیں میں نے ہاری صاحب سے کی ہیں اور اس سے بولو کہ اب میں تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں اپنے بابا کو یہ بولو اور تم فریدہ کے ساتھ رہو اور اس کو سمجھاؤ کہ بچے کی اس پر چھوڑ دو مسئلہ ہم اس کو یہ کہو کہ کہ نرجس بیگاں کو پتہ نہیں چاہیے کہ ہم نے معصومہ کی زندگی میں شادی کر لی تھی اور اگر بچہ پیدا ہوا تو انہیں پتہ چل جائے گا اس کو بولو کہ ابھی بھی وقت ہے کہ بچے کے بارے میں صحیح فیصلہ کر دے یقین نہیں کرے گی آمد وہ ان باتوں سے زیادہ تیز ہے مام اگر کوئی ایسی علاہ داری کرو کہ وہ یقین کرے گا وہ یقین نہیں کرے گی مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ مزید زندگی گزارنے پر راضی نہیں ہوگی وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے نفرت اسی طرح جس طرح میں اس سے کرتا ہوں میں ان باتوں کا نہیں مانتا بھائی مسود اگر یہ وہی فریدہ جس کو میں جانتا ہوں تو یہ سر پیسوں کی بھوکی ہے مجھے ماما کے الفاظ یاد ہیں ماما کہتی ہے کہ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ بلکل بدل جاتی ہے جیسے فریدہ اس وقت بلکل بدل چکی ہے پیسوں کے لیے نہیں آمد اپنے بچے کی خاطر وہ کچھ نہیں کرے گی پھر وہ ان چھوڑ چکی ہے لیکن نشے میں لگ رہی تھی نا ہاں نشے میں تھی تمہاری ماں ٹھیک کہتے ہیں میں بہت سے ایسی ماں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کے خاطر اپنی جانے دے دی ہیں اسی لئے کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کو نیچے چلنا تھا لیکن ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے بچوں کرائے پہ دے دیتے ہیں یا فروک کا دیتے ہیں صرف جن پیسوں کے خاطر آمد تم سے کہا تو فریدہ نے چھوڑ دیا لیکن نشے میں تھی نا نشہ تھا مگر کیا ہزار راستے ہیں میرے پاس کسی بھی نشہی کو دوبارہ نشہی کی طرف دیتے ہیں میرا ایک کامران نام کا نشہی دوست ہے ہر بار کہتا ہے کہ میں نشہ چھوڑ دینا وہ مجھ سے ہزار دفعہ بات بل چکا کہ میں نے ایک دفعہ تو واقعی میں چھوڑ دی تمہارا مطلب کیا ہے ہم فریدہ کو دوبارہ نشہی بناتے ہیں اور یہ کام کوئی اس کی قریبی دوست ہی کر سکتے ہیں وہ دوبارہ سے ایک نشہی ماں کہلائے گی سنجھے ہیں ایک ایسی عورت جو معامل میں کی قابل نہیں پھر ہمارا بچے والا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا مسئلہ تم نے پیچھوڑ کر دی احمد یہ بے خیرتی کی باتیں تم نہیں سمجھتے بے خیرتی کی بات تو یہ ہے کہ فریدہ بیگم آخری عمر تک کمائر حچب کی رہا ہے ہمیں نہیں کر سکتا تمہیں اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا پڑے گا تم کہتے ہو کہ اس کو نشہ پر لگا دو یہ تم کیا کہہ رہے ہیں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں مسئلہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ فریدہ دوبارہ نشہ کے پیچھے ضرور جائے جی آج یکل تم دیکھ لیں یہ ممکن ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ نشہ کی طرف جا لیکن اس وقت تک تیر کمان سے نکل چکا ہوگا بس چکا یہ سب گناہ ہے اگر وہ بچہ اس دنیا میں آگیا تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا میں یہ بات لکھ کے دے سکتا ہوں کہ فریدہ بچہ پیدا کرنے کے بعد پھر نشہ میں نزل رہے ہیں اس وقت تم بھی بدنام ہوگئے اور بچہ بھی ایک ایسی مات اس مورک سے الگ رہتی ہو اور نشہ کرتی ہو یہ سب سے بڑا گناہ ہے خدا کی لعنت ہو تمہیں فریدہ کیا بلا میرے سر پہ گھڑی کرتی ہے تم نے خدا کا واسطہ تم نے مجھے کہاں پسا دیا ہے خدا کی لعنت ہو تم پر یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے مسئول میں نے جو مشورہ دیا ہے وہ سب سے بہتر ہے ہم فریدہ کو دوبارہ نشہ کی طرف لے کر آئیں گے اور ایک دو ہفتے میں نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر ہم تامیاب ہوگا تو سارے مسئلہ خدا کو دال ہو جائیں گے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور مجھے میرا کام کرنے دو تم ابھی جتنا سوچو کہ تمہارے دماغ میں بس و سی آئیں گے اور کچھ بھی نہیں میں ابھی سراغ لگا رہا ہوں اس عورت کا جس سے وہ نشہ خرید کے پیا کرتی دی تم بس آرام کرو تم پریشان مت ہو یہ کام مجھے دے دو میں کر دوں گا مجھے پتا ہے ہم اس کو دب وقت نہیں ہے یقین کس کا وقت نہیں ہے میں نے سوہ مجھے ان کا ادھار لیا ہوا مسئلہ اور اس بندے نے میرا چیک اٹھا کے ایک بدماش پارٹی کو دے دیا اور اس بدماش کا میرے پاس فون بھی آئی تھا بہت خطرناک باتیں کر رہا تھا وہ دو سو مجھے جو تم نے پریدہ کے لیے رکھیں اگر مسئلہ نہ ہو تو ایک ہفتے کے لیے وہ رقم مجھے دے تو تاکہ میں اپنا چیک کو واپس لے دیں ہامید میں نے اس چیک پہ تیس فیصد ادھار لے لیا ہے تاکہ فریدہ کو دے سکو ادھار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیا ایک ہفتے دس دن یا مہینے میں سب کوئی واپس کرتے ہیں میں تمہیں اصل رقم منافع کے ساتھ لوٹا دوں گا اور یہ میں تمہیں چیک لکھے دے رہا ہوں تاکہ تم مطمئن رہو یہ کیا کر رہے ہو تو مہامید مسئلہ اگر تمہارا چیک پاس نہ ہوا تو میں تمہیں جیل کر دوں گا یا چیک میں کسی گنڈے کو دی دوں گا پاس ہو جائے گا مسئلہ میں بیٹھا ہوں نا کل سو ملین تمہارے ایک آنٹ میں ڈال دوں گا تاکہ تمہارے ہاتھ میں بھی چیک رہے میں تمہارا غلام ہوں مسئلہ تم نے جو مجھ پہ احسان کیا اس کا بدلہ میں نہیں چکا سکوں گا فریرہ کا پھر کیا کروں میں اس سے پہلے کہ میری عزت میری ماں کے سامنے بارہ بارہ ہو جائے کچھ کرنا ہوگا زیادہ سوچو نہیں تمہیں اپنے نان رکھو میں کچھ کروں گا تم ابھی کھڑے ہو اور اپنے بابا کے پاس جاؤ اور ان کو بولو کہ میں مازد چاہتا ہوں بابا ان کو بولو کہ میں بچے کو بھی چاہتا ہوں اور فریدہ کو بھی مگر شرط یہ ہے کہ فریدہ دوبارہ نشا نہ کرے لیکن اگر اس نے دوبارہ سے نشا کر لیا تو پھر میں فریدہ کو لازمی طلاق دے کر رہوں گا اور بچے کو بھی مار دوں گا وہ کبھی نہیں مانیں گے حمد وہ بچے کے بالے میں کچھ سننے کو تجار نہیں ہے پہلے تم ان کو اس بات پر راضی کرو کہ اگر فریدہ نے دوبارہ نشا شروع کیا تو میں اس کو طلاق دے دوں گا اور وہ اس بات پر نراز نہیں ہوں گے ان کو کہو کہ مجھے یقین ہے کہ فریدہ دوبارہ ایسا نہیں کرے اور بہانہ یہ کرو کہ اس ماملوک کسی طرح ماما سے چھپا کر رکھنا اور فریدہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھلکہ اس طرح تمہاری عزت کم اس کم ماما کے سامنے تو بچی رہے گی بس تھوڑے دن کی بات اس دوران میں کوشش کروں گا کہ فریدہ دوبارہ نشا کی طرف آئیتا ہے اور جیسے فریدہ نے نشا کو دوبارہ شروع کیا تمہارے مسئلے حال ہو جائیں گے اے پرورتی کار تو ملی خطاقوں کو جغفل اسم سوئے اور فرمارے میں بہت مجھتوکوں تو ہی طاقت واحد ملی خطاقوں کو جگہ موسیقی آپ فریدہ کی خاطر رو رہی ہیں آپ فریدہ کی خاطر تمہاری خاطر اور سب سے زیادہ میں اپنی خاطر رو رہا ہوں اگر مجھے بت کہنا کہ ماف کر دیں میں بھی تمہار جیسے بنا گاری ساتھ خدا سے مافی مانگ راب میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اس لیے کہ مجھے ماف کر دیں خلط کیا میں نے اس لیے کہ مجھے ماف کر دیں میرے سامنے کھڑے میں نے کتھتا چھو اس سے بھی بہتر یہ تھا کہ نعوذو باللہ تم خدا کی سامنے کھڑے ہو میں اس وقت غصے میں آگیا تھا نہ جانے کیا کچھ اٹھا سیدھا پھول دیا میں نے میں کیا کروں میں کیا موں لے کر خدا کے سامنے کھڑا ہو جاؤ کتے جب پاگر ہو جاتے ہیں تو اپنے مالکوں بھی ناؤک نہ شروع کر دیں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ پاگر نہ ہوں کیا خدا نے کہا ہے کہ میں ایک نشا کرنے والی کو رکھوں بابا خدا کی یہی مرضی ہے کہ میں ایک نشا کرنے والی عورت سے جان چھوڑانا چاہ رہا ہوں نجات پانا چاہ رہا ہوں کیا یہی میرا گناہ ہے خدا نے کہا ہے کہ ہم مسلمان غریبوں کے لیے اپنا دل بڑا رکھیں چاہے ہماری خوشی ہو یا نہ ہو وہ تمہاری بیوی ہے مسئول اسے نجات دی رہا دے اس زہر سے اس کو ایسے نہ چھوڑو نہیں اس کو بھی طرح دو سکون سے بیٹھو بہتر بہت اچھا میں اس کی مدد کروں گا اگر واقعی چھوڑنا چاہتی ہے لیکن مجھے یقین ہے نہیں چھوڑے گی اب کبھی نہیں چھوڑ سکتی ایسے نہ بولو بیٹا انشاءاللہ وہ چھوڑ دے گی کہو انشاءاللہ میرا بچہ سائی ہوگا فریدہ کو معاف کر دور اس کی مدد کرو پھر انشاءاللہ خدا تمہارے ساتھ ہوگا بہتر جی اچھا اسے ایک اور موقع دوں گا میں لیکن اگر خدا نہ کرے کسی موقع پر اس نے دوبارہ نشا شروع کیا تو پھر کہا خدا نہ کرے اس وقت مجھ سے مت کہیے گا کہ میں رک جاؤں تب مجھے اجازت دے کے میں اسے چھوڑ دوں جب تک یقین نہیں ہو جاتا آپ سے درخواست ہے کہ فریدہ کے بارے میں ماما کو مت بتائیے کچھ مدد کیلئے چھوڑ دیجئے جب ہم مطمئن ہو جائیں تو بے شک انہیں بتا دیجئے گا ہم میں سے بہت سے لوگ صرف نام کے مذہب ہیں جو خدا جنت تو سخ آخرت اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگ جب کسی سختی کا شکار ہوتے ہیں تو خدا کی طرف لوگ جہاں اس سے معافی نہ ہوتے ہیں وہ روز قیامت کی یاد سے بھی غافل ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے ظالم سے غافل ہیں لیکن ایک دن آئے گا مصورت ایسا دن جس کی رات نہیں ہوگی وہ بہت لمبا دن ہوگا تم کو خدا کا واسطہ جتے ہیں انسان بن جاؤ شروع کے چھے ہفتے دوران حملجینین کے آزا بن رہے ہوتے ہیں اور اس دوران دوا لینا بہت زیادہ خطرناک اثرات رکھتا ہے اگر ماں دوران حمل ان لقات پر توجہ دے تو پیدائش کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے پہلا یہ کہ ماں حمل کے دوران کسی کے بھی کہنے پر کوئی دوا استعمال نہ کرے حاملہ ماں کو پیزیشن سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے ہر ماں کو خوف ہوتا ہے کہ اس کا بچہ غیر طبیعی یا بچ شکل یا نافذ پیدا نہ ہو اسی وجہ سے پہلا سوال ہر ماں کے پیدائش کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ میرا بچہ صحیح ہے اور دوسرا سوال موسیقی 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 نئی رضا یہ تو سب خدا کے مہربانیاں ہیں اور میں تو بس ایک وسیلہ بنی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ میں نے سب کچھ دیکھا ہے اور تمہیں بتایا ہے تو اس میں تمہاری بھی خوبی اور پاکی شامل ہے کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہوگی جنہیں خدا خود بخشنا چاہتا ہے اسی وجہ سے تمہیں شروندہ کہ کیوں میں اکثر ویشتر اپنے ہوش و حواظ میں نہیں رہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایسا رہا اب ٹھیک رہے گا انشاءاللہ ایک بات میرے دماغ کو پریشان کر رہی انرجس یہ سوچ رہا ہوں کہ مصود کا اس برزخم کیا حال تھا کیسا تھا وہ میں بھی تو اس وقت یہی سوچ جائیم انشاءاللہ معصومہ اس کو معاف کر دے گی اور خدا وہ بخش دے گا اس کو اس وقت میں محسوس سے نراز تھی اور اس پہ غصہ کر رہی تھی تو تم ہی تو ہوتا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم یہ غلط کر رہی ہو اور اب تم مجھ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے ہو جب معصومہ اسے بخش دے گی تو انشاءاللہ ہوتا بھی پہش دے گا موسیقی 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 اس نے ہیرو انتا چھوڑ دی لیکن دوستی تو ہے نا اہاں اچھا تو یہ والی فریدہ جانتی ہونا یا نہیں نہیں اب نہیں ملتی مزود نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ میں تم سے دوستی کر لوں دماغ نہیں کھاؤ میرا تم جا دے ہو یہ اب میں جاؤں یہاں سے میں آج کل کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرتی ایک مشورہ دیتا ہوں تم کو تمہیں ایک دن میں پورے ایک سال کی کمائی کم آسکتی ہے بولو کیا ہے رادہ کمارا یہ کیا بے شرمے کی باتیں کر رہے ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں کوئی مشکل کام ہے نہیں کوئی مشکل نہیں تمہارے لئے تو بہت ہی آسان اچھا بتاؤ تم فریدہ سے دوبارہ دوستی کر لو کھل کر بات کرو تاکہ پتا چلے کہ تم کیا چاہتے ہو آخر میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے سمجھے تم ہاں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ فریدہ نے ایروین چھوڑ دیا اور بچے کو پیدا کرنا چاہتے مسود جو کہ فریدہ کا شوہر ہے وہ اس سے بہت زیادہ نانا تھا اور میں مسود کا دوست نو حامد آ دیا اور میں تمہارے پاس اس لئے آئے ہوں تاکہ تم فریدہ کو دوبارہ اس طرف لیا تاکہ اس کی ماں بننے کی خواہش شدوری رہے اور وہ اپنا مہر لے لے اور ماں بننے کی خواہش چھوڑ دی اس کا مہر وہی دوستوں ملیا نہیں یا زیادہ ہے حیرت ہے بھائی بڑی قریبی دوستوں اتنا کچھ جانتی ہاں ہاں میری دوست تھے وہ پہلی بار جب وہ میرے پاس آئی تھی میں نے خود اسے نشا دیا تھا تم خود بھی نشا کرتی ہو نہیں پہلے تھوڑی ہوں میں بہت اچھی ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا دوست فریدہ کا شوہر 20 ملین کے علاوہ بھی کچھ دے رہا ہے یا نہیں فریدہ کو دنے ہی تمہیں مل سکتے ہیں کتنا دو ملین کافی ہیں میری ایک مہینے کی کمائی اس سے زیادہ ہوتی ہے سمجھے مہر کے پیسے ہوں میں تو تمہارا حصہ ہوگا نا بڑی دوست ہوں وہ تو ٹھیک ہے تم اپنے پیسے بتاؤ تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکتا تین ملین کافی ہے ایک انسان کو دوبارہ برائی کی طرف لانا ہے میں نے یہ اتنا آسان نہیں ہے اور یہ پیسے اس کے لئے بہت کم ہیں تم بتاؤ کتنے لوگی دس ملین یہ لو ایڈوانس ایک ملین اگر یہ تم لے لیتی ہو تو تمہارے بچتے ہیں بخایا چار ملین جو کام ہونے کے بعد ملیں گے جب میں اور مسعود فریدہ کو مراوا دیکھیں اگر نہیں کرنا ہے تو میں پھر کسی اور کے پاس سلا جاؤں گا بہت اچھے اب ٹھیک ہے تم فریدہ سے زیادہ قل ملن بڑھیں اور سنو اب تم نے پیسے ریل لیں اب تم کو فریدہ کو بچانے کا خیار بلکل نہیں آنا چاہیے تم اس کو دوبارہ نشی بناتو کیسے کرنا یہ تم جانتی ہوگی تم نے پیسے پکڑ لیں اب ہر حال میں میرا کام ہونا چاہیے درو نہیں میں صرف ایک ملین کے لیے اپنا کام تھوڑی خلاف کروں گی پہلی بار جب فریدہ کو نشا دینا تو مجھے فون کر کے بتا دینا تاکہ میں پیسو کا انتظام کرلوں تمہارے لئے سلام کیا چاہیے بہت باری حالت ہے تب آنا کرے اتنی دون مار سوکی اوہ میں لگتا ہے بہت زیادہ پینے لگی ہو تم تم نے دوبارہ پینے شروع کر دی تمہیں یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا تمہیں کہا تھا کہ نہیں کرو بہت برا حشر ہو جائے گا کفری وغیرہ کیا تھا رو بس میری جلی فریدہ دو یہ لو مگر کم کرو کیوں خود کو ماننا چاہتی ہو موسیقی 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 وہ گناہ کچھ بھی ہو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نہیں پتا میں جب بھی وہاں سے واپس آتی تھی تو سب بھول جاتی تھی صرف چند باتیں یاد رہ جاتی تھی وہ باتیں جو جو کہ اہم نہیں ہوتی تھی مثلا کیا وہ کون سی باتیں تھی خیانات ظلم غفلات بچہ ماں موت یہ وہ باتیں ہیں جو تمہاری آنکھیں مجھے بتا رہی تھی صرف اتنا یاد ہے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے رضا موسیقی 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 موسیقی